آٹیزم کا سپیکٹرم اتنا واسٹ ہو چکا ہے کہ پٹیکلرلی یہ چیز کہنا کہ یہ ہے تو آٹیزم ہے یہ ہے تو آٹیزم نہیں ہے مشکل ہے کئی بار چار سے چھ سال تک کے بچے میں نہیں پتا چل پاتا کہ اسے آٹیزم ہے کہ نہیں اس لیے ضروری ہے انڈین پیڈیویٹرکس کائیڈ لینز کے اکورڈنگ 18 مہینے کے بچوں میں سبھی بچوں میں آٹیزم کی سکریننگ ہونی چاہیے اگر آپ کا بچہ 18 مہینے کا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے تو آپ اپنے پیڈیویٹریشن سے بات کیجئے کہ مجھے اس کی آٹیزم کی سکریننگ کروانی ہے یا وہ خود ہی سجسٹ کرتے گے اگر آپ کا بچہ 18 مہینے سے زیادہ کا ہے اور بڑا ہو گیا ہے 2 سال سے بڑا ہے 3 سال سے بڑا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریسپون کم کرتا ہے quiet ہے, demanding نہیں ہے, social skills اس کی پور ہیں GI problems ہیں, کھانے میں کچھ particular textures ہی کھاتا ہے یا کوئی بھی اور چیز آپ کو لگتی ہے کہ جو normal نہیں ہے تو آپ کو اپنے پیڈیویٹریشن سے بات کرنی چاہیے کہ مجھے بچے کی آٹیزم سکریننگ کرانی ہے جو کہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لئے کہ کو ہی کرے ہیں جو کہ کو跑 respected سے Maple ڈیویٹرم راتے کے لئے جو مفتی کھ نہیں ہے بير ایسے wir Pelے